اسلام علیکم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گے یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آتا ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے حضرت حاجرہ کے پاس ایک گھنے میں پانی بھرا رکھا ہوا تھا اسی پانی کو خود پیتنی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی آخر تین دنوں کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ حضرت حاجرہ بہت پریشان ہوئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا حضرت حاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی اس لئے ایک امید لے کر اٹھیں اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفہ پہاڑ پر چڑھ گئیں سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں شاید کہیں پانی نظر آ جائے لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا پھر بی بی حاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروہ پر چڑھ گئیں کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے لیکن پانی کا کہیں نام نشان نظر نہیں آ رہا تھا آج اس مکہ اور پتھریلی زمین پر ایک بی بس ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لئے تڑپتا دیکھ رہی تھی لیکن اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی حضرت حاجرہ آنکھوں میں آنسو لئے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی شاید کہیں پانی کا ایک کترہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں لیکن وہاں تو ہر طرف سکائی پڑھا تھا حضرت حاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی وہ بچپن سے محلوں میں پلی بڑھی تھی پر آج ان کی عالت بہت زیادہ خراب تھی حضرت حاجرہ کبھی صفحہ پہاڑ پر جاتی تو کبھی مروا پہاڑ پر اور پھر دوڑ کر کبھی اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ تو ہے پانی ڈھونتے ڈھونتے صبح سے دوپے رو گئی دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی سورج نے دوپے کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا بی بی حاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا پیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑھا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بی بسمہ ہر طرف تو دول کر پانی تلاش کر رہی تھی آخر حضرت حاجرہ ہار مان کر صفحہ پہاڑ پر گر پڑی ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی حمد نہیں بچی تھی حضرت حاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی دور سے بچے کی رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑھ رہی تھی لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہی تھی اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا آخر حضرت حاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں اسی پہاڑ پر پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس چھوپلی میں پیاسا موت کی گوت میں چلا جائے گا اے اللہ ہم بے بس ماں بیٹے کی فریاد سن لیں آخر مجبور ہو کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی لیکن بچے کی رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں اس لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپلی کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی میوی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپلی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں سمیوں سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے یہ دیکھ حضرت حاجرہ چلدی سے چھوپلی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی اینیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بیبی حاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا تھا حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ چکی ہے میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو زائع نہیں ہونے دے گا وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگیں بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا آپ پانی سے کہنے لگیں زم 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 اس کا معنی ہے تھم جا تھم جا تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھروں کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈے سی بنا دی اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا آج اسی چشمے کو زم زم کا کواں کہتے ہیں زم زم کے کواں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا سبحان اللہ زم زم کی بہت سی فضیلتیں ہیں ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس مقصد سے زم زم پییں گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے گا اگر آپ شفا کے لئے زم زم پی رہے ہیں تو اللہ آپ کو شفا دے گا اگر آپ کسی سے پناہ مانگنے کے لئے زم زم پی رہے ہیں تو اللہ اس سے آپ کو پناہ دلائے گا اور اگر آپ اپنا پیٹ بھننے کے لئے زم زم پی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا پیٹ بھر دے گا سبحان اللہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ اللہ حافظ